موسیقی اسلام علیکم بیلکم ٹو می گولڈن کچن آج میں بناوں گی مسالہ فرائی فیش بہت ہی ٹیسٹی بڈی ہے اور جھٹ پر ریڈی ہو جاتی ہے اور اسے میں آسان طریقے سے آپ کو بتانا سکھاؤں گی تو اس کے لیے ادھر میں نے ایک کلو مچھلی لی تھی اور اسے میں نے گول گول ایسے کتلوں میں کٹوا لیا تھا اور اور اسے میں نے نمک لگا کے تقریباً میں نے دو ٹیبل سپون نمک لگا کے اچھے سے اسے دونوں سائیڈوں پہ تو اسے رکھ دیا تھا تو اس نے کافی پانی چھوڑ دیا مچھلی میں تو میں نے اسے دھویا ہے آٹا لگا کر اسے مسل کر میں نے دھو لیا تاکہ اس کی لیس وغیرہ جو ہے ساری اتر جائے اور اب ہم اس میں نمک یوز نہیں کریں گی کیونکہ نمک ہم نے لگا لیا تھا مچھلی کو تو باقی مسالے جو اس میں جائیں گے وہ آپ لوٹ کر لیجئے ایک ٹیبل سپون لال میچ پاودر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاودر ایک ٹی سپون ہلدی پاودر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاودر ہاف ٹی سپون اجوائن ہاف ٹی سپون کالی میچ پاودر ہاف ٹی سپون لسن پاودر ہاف ٹی سپون ادرک کا پاودر آپ ادرک اور لسن کی جگہ فریش بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ سارے مسالے میں نے مچھلی میں ڈال دی لیا اگر میں نے دو ٹیبل سپون ہرہ دنیا کاٹ کے رکھا ہے یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی دو ٹیبل سپون لیمن جوس یہ ڈال دینا ہے تین ٹیبل سپون اویل ڈال دینا ہے ہاتھوں کی مدد سے ہم نے مچھلی کے اوپر یہ سارا مسالہ اچھے سے کوٹ کر دینا ہے یہ بہت ٹیسٹی بنتی ہے آپ اسے ضرور ٹرائی کرے گا اس میں زیادہ انگریڈیس بھی نہیں ہے اچھے سے مسالہ ساری فش کے اوپر لگ گیا ہے کوٹ ہو گیا ہے تو اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اسے ہم نے مسالہ لگا کر رکھا ہوا ہے تو اب ہم اسے فرائی کرتے ہیں فرائی کرنے کے لیے ایک میں نے پین لیا ہے ذرا کھلے پیندے والا میں نے لیا ہے تو اب ہم اس میں ہاف کپ اویل ڈالیں گے گیس ہم نے اون کر لیا ہے آنچ ہم نے میڈیم ٹو لو رکھی ویا ہے اور ایک ایک فلیم ہم نے اس میں ڈال دینا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے ابھی ہم اس کی سائیڈ چینج نہیں کریں گے تقریباً دو سے تین منٹ ہوں گے تو پھر ہم اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کریں گے تین منٹ ہو گئے ہیں اسے ہم شیلو فرائی کر رہے ہیں تو اب ہم اس کی سائیڈ جو ہے وہ چینج کریں گے سب کی ہم نے سائیڈ جو ہے وہ چینج کر دیا ہے اب ہم اسے پکنے دیتے ہیں تقریباً تین چار منٹ اسے بھی ہم دیں گے اور پھر اسے پلٹیں گے تین منٹ ہو گئے ہیں اس کی دوسری سائیڈ کو بھی اب اس کی ہم سائیڈ جو ہے دوبارت پلٹ دیتے ہیں اسی طرح ہم نے پلٹ کر اسے تقریباً چار سے پانچ منٹ اور پکائیں گے اسے کول ٹائم تقریباً بارہ منٹ میں یہ ریڈی ہو جاتی ہے دیکھیں ہم پلٹ رہے ہیں ساری فیش کو مچھلی کو ہم پلٹ پلٹ کر پکا رہے ہیں اور کول ٹائم اسے بارہ منٹ لگے ہیں اور فیش ہماری ریڈی ہے چولا ہم بند کر دیتے ہیں اور اسے ہم دش آؤٹ کرتے ہیں مسالہ فرائے فیش بند کر ریڈی ہے آپ نے اسے سڈو ٹرائے کرنا ہے آپ اسے عملی کی چٹنی کے ساتھ کہیں خربانی کی چٹنی کے ساتھ یہ بہت ٹیسٹی لگتی ہے اور آپ نے مجھے فیڈ بیک دینا ہے اور پلیز نئے آنے والے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے کل ملیں گے ہم آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ